اسلام علیکم ٹیلی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں تیبا ستار سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز تھماد اظہر نے نولی کو ایف ایٹی ایف کے مسائل کا ذمہ دا ٹھہرا دیا کہتے ہیں معاملہ سابق حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے خراب ہوا ایف ایٹی ایف پر اپوزیشن کا بیانیاں افسوسناک ہے کوشش کریں گے سنتوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے پاکستان نے ایف ایٹی ایف پر سوال اٹھا دیے وزیر خارجہ کہتے ہیں تائین کرنا ہوگا ایف ایٹی ایف ایک تقنیقی فارم ہے یا سیاسی ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل عمل درامت کیا گریلسٹ میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی شاہ محمود قریشی کا بیان کہتے ہیں بعض قوتیں چاہتی ہیں پاکستان کے سر پر تلوار لٹکتی رہے جو بات ملک کے مفاد میں ہے وہ کرتے رہیں گے نا تو ہم امریکہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا دے گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو متحارب دھڑے ہیں افغانستان کے اندر ہم ان میں سے بھی کسی کو اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے ہم نے اپنا اثر جو تھا پاکستان کا طالبان گروہوں کے اوپر ہم نے استعمال کیا اور ہم نے طالبان کے افغان طالبان کو پہلے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لئے امادہ کیا پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لئے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی فواد چودری کہتے ہیں وزیراعظم نے امریکہ چین اور افغانستان کے معاملات پر اپنا واضح نکتہ نظر دنیا کے سامنے رکھ دیا افغانستان سے متعلق اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے امریکہ کے ساتھ اپنے طریقے سے تجارت کرنا چاہتے ہیں وزیر اطلاعات کا ویڈیو بیان قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران رانہ تنبیر اور علی امین گنڈاپور کے درمیان تلق کلامی لیگی رہنما کے سارے خیال کے دوران علی امین گنڈاپور کی مداخلت کہا تم مجھے جانتے نہیں جس پر رانہ تنبیر نے تخیم جواب دیتے ہوئے کہا آپ وہی شہد کی بوتل والے ہیں نا سپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کو خاموش کروا دیا اب وکیل کے منشی یا کلرک عدالت سے نئی تاریخ نہیں لے سکیں گے تاخیری حربوں سے مقدمات کو غیر ضروری ازتباہ میں ڈالنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اقدام وکلہ کی جواب لرکوں کے پیش ہونے کی پریکٹس قتم کرنے کے ماتحد عدالتوں کو مراسلہ جاری اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بچھلیاں ازیر بلوچ نے عدالت میں کئی راز اگل دیے کہتے ہیں آصف زرداری کی چودہ شگر ملوں پر خبزے میں مدد دی بلاول ہاؤس کے اطراف میں کئی بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے جو بعد میں کوڑیوں کے مول خریدے گئے غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو کراچی کی اہم تنصیبات کے بارے میں معلومات دیں لیاری گینگ وار کے سرگنا کا اقبالی بیان لاہور جوہر ٹاؤن تھماکی میں اہم پیشفت گاڑی لاہور منتقل کرنے والا مبینہ دہشتگرد رات گئے گرفتار حساس اداروں نے مبینہ دہشتگرد سجاد کو منڈی بہاودین سے گرفتار کیا دوران تفتیش ملزم کا گاڑی لاہور منتقل کرنے کا اعتراف لاہور دھماکی کی تحقیقات میں پیشرفت کار مکینک گرفتار ملزم پر گاڑی کی تیاری اور منمت میں مدد فراہم کرنے کا شبہ جائے وقوعہ پر گاڑی چھوڑ کر جانے والے کا سراخ ابھی تک نہ لگایا جا سکا کراچی میں کورونا کیسس میں اضافہ لاہور میں واضح کمی چوبیس کھنٹوں میں کورونا سے چھتے سفراد زندگی کی بازی ہار گئے 935 نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسس کی شرح ایک اشاریہ نو نو فیصد رہی ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ایک کروڑ سات لاکھ افراد کی جوزوی ویکسینیشن ہو چکی رماس سال سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف مقرر سابق نگران وزیراعظم میر حزار خان خوصو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے عمر 92 سال تھی آبائی علاقے میں سپردے خاک میر حزار خان خوصو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور گورنر بلوچستان بھی رہے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا وقت آ گیا اب افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات چیئرمین مسال حتی کمیشن عبداللہ عبداللہ بھی شرک تھے امریکی انخلاء اور بات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کوہارٹ انڈس ہائیوے پر اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام سمگلر گرفتار دو کلاشنکوف دس پسٹول مختلف بور کے بتیس سو سے زائد کارتوس اور درجنو چارجرز برامت مقدمہ درج کر لیا گیا باپ کی میت کی تلاش محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساتھیوں سمیت کل سے کٹو پر جائیں گے جولائی میں ماسم صاف ہوتا ہے امید ہے مشن کامیاب رہے گا ساجد ستپارہ کی قوم سے دعاوں کی اپی پنجاب کے کئی شہروں میں بارانِ رحمت لاہور میں موسلادھار بارش نے رنگ جمع دیئے گرمی کی شدت میں واضح کمی موسم خوشگوار کراچی میں صبح صویرے بادلوں کے ڈیرے محکمہ موسمیات کی پنجاب سندھ اور خیبر پختون خواہ کے پیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں مزید اضافہ دو سفید فام افراد کا پاکستانی شخص پر چاکو سے وار متاثرہ شخص کی داری بھی کارڈ ڈالی گزشتہ روز اس ایک لسم کا واقعہ کینیڈا کے شہر سینٹ ایلوٹ میں پیش آیا جہاں چاکو بردار شخص نے دو مسلم خواتین پر حملہ کیا دھکے دیئے ان پر نسلی جملے قسے ہجاب کھینچ کر نیچے گرا دیا ایک خاتون شدید زخمی جورج فلائٹ کی ہلاکت سیاہ فام شہری کو گھٹنے تلے دبا کر ہلاک کرنے والے امریکی سارجنٹ کو ساڑھے بائس سال قید کا حکم فلائٹ کی موت کے بعد امریکہ میں ہنگا میں پھوٹ پڑے تھے کرونا اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے آئی سی سی کا بھارت کو بڑا چھٹکا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھارت سے یو اے منتقل کر دیا گیا ایونٹ سترہ اکتوبر سے شروع اور فائنل چودہ نومبر کو کھیلا جائے گا ٹی 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 ٹ